اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسماللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وسلات و السلام علی خاطم النبیین اللہم صلی اللہ محمد وعلى الرحمن میں سلی اللہ محمد وعلى الرحمن Chem 북한 رب الصدر ویسر لی امری وحد القتطن من لسانی یفقہو قولی ہمارا آج کا سبق سور ایکلاس سے ہے سورہ اخلاس اس لفظ کے معنوں سے یہ ہے وہ ہم جان لیں کس کا معنی کیا اخلاس کا معنی کیا ہوتا ہے خلوص سنسیریٹی کہ سنسیریٹی کی ساتھ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا جو صفت اللہ کی ہے جو ذات اللہ کی ہے اس میں کسی اور کی شرکت کا شائبہ تک ڈاؤٹ تک نہ آنے دینا اس کو اسی کو سنسیریٹی کہتے ہیں قرآن پاک دیکھیں تین حصے ہیں قرآن پاک کے قرآن پاک میں ایک تہائی حصہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر ہے جس کو ہم توحید کہتے ہیں دوسرا حصہ رسالت کے اوپر ہے اور تیسرا حصہ آخرت کے اوپر ہے تو ایک تہائی قرآن جو ہے وہ وحدانیت پہ ہے توحید پہ ہے اور توحید کی سب سے بڑی جو صورت ہے وہ یہ سورہ اخلاص ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاعت رمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سارے کٹھے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ پہ آکے آپ نے سورہ اخلاص کی تلافت فرمائی اور اس کے بعد آپ اپنے حجرہ وارنگ میں تشریف لے گئے لوگ کہنے لگے کہ یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں ایک تہائی قرآن سنانے کا کہا تھا کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے اور کہا کہ میں کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ اقتہائی قرآن سناؤں گا تو یہ سورہ اخلاص اقتہائی قرآن کے برابر ہیں اسی کے بارے میں جو ایک اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص تھا وہ ہر تلاوت میں نماز کی ہر تلاوت میں کرت کرنے کے بعد جا وہ سورہ اخلاص ضرور پڑھا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کچھ ہے ہاں بھی تم ایسے کیوں کرتے ہو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس سورہ سے محبت بہت ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیارے رسول نے فرمایا کہ اگر تجھے اس سورہ سے محبت ہے تو اللہ کو تجھ سے محبت ہے اگر ہم اس سورت کو جیٹیل میں پڑھیں گے تو دیکھیں شرک کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں شرک یا عدد میں ہوتا ہے کہ ایک کے ساتھ کوئی ایک اور آگیا یا منصب میں ہوتا ہے یا نصب میں ہوتا ہے تو یہاں پہ تینوں کی نفی فرما دی گئی ہے اگر ہم اس سورت کو جیٹیل میں کھولیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کل لفظ کیا ہے کالا اب کالا اس نے کہا جب ہم اس کو جا وہ عمر میں کنورٹ کرتے ہیں تو پہلے حرف کی اوپر ہم پیش لگا دیتے ہیں آخری حرف کی اوپر جتن دے دیتے ہیں اور اس میں سے واوز جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں تو یہ لفظ بن گیا کل کہہ دیجئے اس کا معنی اگر آپ دیں تو علان کر دیجئے بھی ہوتا ہے اس کا معنی بتا دیے بھی ہوتا ہے کل کہہ دیجئے ہوا وہ جیسے ہم نے متصلہ ضمیریں پڑی تھی غائب کی متصلہ اسی طرح منفصلہ جو الگ پڑی تھی ہم نے وہ ایک مذکر وہ ایک مونس وہ کوئی دو وہ سب مذکر اور وہ سب مونس ہیں کہہ دیجئے کہ وہ وہ کون اللہ وہ اللہ آہد آہد کیا ہے ایک ہے اب دیکھیں ایک لفظ آہد بھی ہے ایک لفظ واحد بھی ہوتا ہے واحد کا معنی بھی ایک ہوتا ہے آہد کا معنی بھی ایک ہوتا ہے مفسرین اکرام اور جو لغات والے ہیں انہوں نے اس کی طریقے کہ آہد جو ہوتا ہے جس کی ذات میں کوئی شریک نہ ہو واحد ہوتا ہے جس کی صفات میں کوئی شریک نہ ہو کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے جب ایک ہے دیا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی دوسرا نہیں تو عدد میں نفی ہو گئی کہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ایک اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی علا نہیں ہے بات ختم ہو گئی یہاں پہ اللہ سمد سمد کا معنی ہوتا ہے بینیاز جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو مدد کی ضرورت نہ ہو جبکہ باقی تمام اس کی مدد کے محتاج ہوں اپنی بقار برقرار رکھنے کے لیے اس کے محتاج ہوں ان میں محتاجی ہو وہ اپنے ان کی زندگی کا پیہ جو ہے وہ اس کے بغیر نہ چل سکتا ہو تو اللہ وہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ اپنی مثال آپ ہے اپنی ذات میں یقتہ ہے تو جب منصب بھی آ گیا کہ وہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے تو منصب میں بھی نفی ہو گئی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے لم یلد لم نافیہ کا سیگہ ہے ماضی میں نفی کرتا ہے مزارے سے پہلے آتا ہے اور آخری حرف کے اوپر جہاں وہ جذم دے دیتا ہے لم یلد اس نے نہیں جنا جنا یہ لفظ ہے کس سے ولادت ان سے ولادت کا مطلب کیا ہوتا ہے جنم دینا پدائش ہونا لم یلد اس نے نہیں جنا ولم یلد اور وہ کا مطلب یہاں پہ اور اور نہ وہ جنا گیا جنا گیا لفظ کیا ہوتا ہے ولد یعنی کہ کوئی اوپر نہیں کوئی نیچے نہیں نہ تو کوئی کسی کی وہ اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے وہ اپنی مثال آپ ہے کہ یہ یہاں پہ جہاں وہ نصب میں اس کی نفی آگئی عدد میں نفی آئی منصب میں نفی آئی اور نصب میں نفی آئی تو تینوں میں جب نفی آگئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذات ہر کائنات کی جو ایک ہی ہے یکتہ ہے اس جیسا کوئی نہیں اس کے برابر کوئی نہیں اور نہ اس کے کوئی اوپر ہے نہ کوئی اس کے نیچے ولم اور پھر نافیہ کا سیگا اور نہ کن کا منع کیا ہوتا ہے ہونا ہے لیے ہو وہی ضمیر لگی ہوئی اس کے کفون کفون کس کو کہتے ہیں ہمسر برابر احد اور نہ کوئی ایک بھی اس کے برابر ہے اس کی ذات میں اگر کسی کی شرکت کا شائبہ ہو اس کی صفات میں کسی کی شرکت کا شائبہ ہو تو اس جیسا کوئی نہیں ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہے اب یہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ ہمیں نفی نظر آتی ہے شاہ عبدالعزیز ڈینڈوی جو اپنی تصصیر عزیزی میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ احد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک میں نفی کی احد کہہ کے منصب میں نفی کی سمد کہہ کے نصب میں نفی کی لم یلد ولم یولد کہہ کے اور اس کی ذات اس کی صفات میں شرکت کا جو شائبہ تھا یا کسی کی اوپر اثر انداز ہونا ہوتا ہے اس کی کوئی اثر انداز کس کے ہوتے ہیں جو کوئی برابر ہوتا ہے یا جس کے کوئی اوپر ہوتا ہے تو کفوان احد کہہ کے اس جیسا کوئی نہیں اس جیسا ہم سفر کوئی نہیں یہ کہہ کے اس چیز کی بھی نفی کر دی گئی تو یہ وہ صورت ہے جو صورت تحید اس صورت مبارکہ کا ایک تحائی قرآن کے برابر ثواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو صورت کافرون کے ساتھ فجر اور مغرب کی سنتوں میں جائے وہ ادا کیا کرتے تھے تو بہت ہی جو ہے وہ قیمتی صورت کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ اس سمد وہ بے نیاز ہے اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے جبکہ باقی کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے لم یلد اس نے نہیں جنا ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا ولم یقلہ اور نہ ہے اس کے ساتھ ہم کفوان احد کوئی ایک بھی ہم سے کوئی بھی ایک اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے اب سورہ اخلاعات کے ساتھ آج ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے تو تھوڑی سی گریمر ہم ایک اور چیز کے اوپر جائے وہ فاکس کر لیں وہ سورہ وہ ہے کہ ہم اکثر نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو نماز جنازہ میں جیے وہ ہم میں سے اکثر کچھ ہے وہ جنازے کی دعا نہیں آرہی ہوتی بیسیکلی تو ہم کسی کی سفارش کرنے جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کے پاس جا کے کسی کے لیے جہاں وہ دعا کرتے ہیں جا کے یاد رکھئے کہ اگر آج ہم کسی کا جنازہ پڑھنے جائیں گے اور ہم پراپر دعا نہیں مانگ سکیں گے ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اس کے لیے تو کل کو ہمارا بھی جنازہ پڑھا جانا ہے تو یہ تو ہے کہ جیسے جو آپ جیسا کروگے ویسا بھروگے آج میں کسی کے لیے جاؤں گا مجھے کچھ نہیں آتا ہوگا تو کل کو جو میرے لوگ لے لوگ آئیں گے ان کو بھی کچھ نہیں آتا ہوگا تو آج اگر ہم یاد کریں گے پڑھیں گے تو کل ہم دوسروں کے لیے بھی پڑھیں گے اب اس کو دیکھ لیجئے آسان چی دعا ہے شروع کہاں سے ہوتی ہے سنا سے نماز جنازہ سنا میں ہم سب سے پہلے تو وہ ہی پڑھتے ہیں سبحانک اللہم اور اس میں صرف ایک لفظ جلدہ سنا اوکا کا جائے وہ اضافہ ہوتا ہے یہ تو سب بھائیوں کو بتائی ہوتا ہے باقی ساری وہی ہے اہلِ دیس بھائی اس کے بعد جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی بھی تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ کسی سورت کو بھی بلاتے ہیں اس کے بعد اگلی تک پہلی تکبیر میں سنا پڑھی جاتی ہے دوسری تکبیر میں جو ہے پہلی تکبیر میں سنا دوسری میں اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ دروشریف پڑھا جاتا ہے پہلی میں سنا سنا کے ساتھ اہلِ دیس بھائی یہ بھی ایڈ کرتے ہیں دوسری میں دروشریف ہوتا ہے دروشریف وہی جو درودِ ابراہیمی مسنون ہے اس کے بعد یہ خاص مسنون دعائیں ہیں اس مسنون دعائیں میں ایک دعا جا ہوں ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ سب سے پہلے تو ہم نے جب اللہ کے لیے کہا اے اللہمہ یہ میم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جب پیچ ہوتی ہے تو یہ حرف ندہ ہوتی ہے اے اللہ یہ صرف میم کا خاصہ اللہ کے ساتھ ہی منسلک ہونے سے ہوتا ہے اس کے علاوہ میم جو ہے وہ حرف ندہ کی آواز نہیں دیتی اے اللہ اب چار جوڑے آپ ذہن میں مٹھا لیچے ایک اللہ مغفر لے ایک زندہ اور مردہ یہ والا جوڑا کہ اے اللہ اغفر علف کس کے لیے استعمال ہوا امر کے لیے غفرہ کا معنی کیا ہوتا ہے غین فیر رے بخشش مغفرت اے اللہ بخش دے لام یہاں پہ تعلیل کے لیے استعمال ہوا آگے لفظ کیا ہے حیہ حیہ کا معنی کیا ہوتا ہے زندہ آگے نا متقلم ہم کے لیے استعمال ہوا اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو پہلی بات کا کہی اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے اور میت کس کو کہتے ہیں مردہ کو پہلا جوڑا کہ ہم نے دعا کی دنیا جمہان کے تمام جو زندے ہیں مسلمان اور جو مردہ ہیں ان کے لئے اور اس کے بعد دوسری بات ہم نے کہی وشاہدنا شاہد کس کو کہتے ہیں حاضر کو اور اس کے بعد آگے نامتقلم استعمال ہوا اور ہمارے حاضروں کو جو یہاں پہ موجود ہیں بخشش فرما دے ہمارے زندوں کی مردوں کی اور ان کی جو یہاں پہ ہیں وغائبنا اور جو غائب ہیں جو غیر حاضر ہیں یہاں سے جو اس سے تک موجود نہیں ہیں ہمارے ان کی یہ دوسری بات ہو گئی اے اللہ مغفر لے حینا و میتنا ہمارے زندوں کو اور مردوں کو بخش دے وشاہدنا وغائبنا اور ہمارے حاضروں کو اور ہمارے غیر حاضروں کو ان کو بخش دے وَسَغِیرِنَا یہ تیسری بات آگئی یہاں پہ وَسَغِیرِنَا سغیر کس کو کہتے ہیں چھوٹے کو نامتقلم آگیا ہم کے لیے قبیر کہتے ہیں بڑے کو نامتقلم آگیا ہم کے لیے وَسَغِیرِنَا وَقَبِیرِنَا ہمارے چھوٹوں کو بھی اور ہمارے بڑوں کو بھی یہ تیسری بات ہم نے کہا دی پہلی بات کہی زندوں اور مردوں کی دوسری بات کہی ہم نے حاضر کی اور غائب کی تیسری بات کی ہم نے اپنے چھوٹوں کی اور بڑوں کی اور چوتھی بات کی ہم نے وَذَكَرِنَا ذَكَرَا لفظ کس سے ہوتا ہے مَذَكَّر مذَكَّر کیا ہوتا ہے مردن نا ہمارے اور ہمارے مردوں کو وَأُنْسَا نَا انسا کس کو کہتے ہیں مُؤَنَّسَ کو نا متقلم ہم کے لیے لگا اور ہمارے مردوں کو اور عورتوں کو یہ چوتھی بات آگئی یہاں میں اب یہ چار دعائیں ہیں چار لوگ ہیں جن کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں اب اس کے علاوہ کوئی رہ نہیں گیا دنیا میں اللہ مَقْفِلِ حَيِّنَا وَمَيِّتْنَا بَخْشْدِ اے اللہ ہمارے حاضر ہمارے زندوں کو ہمارے مردوں کو وَشَاہِدْنَا وَغَائِبْنَا ہمارے جو حاضر ہیں ان کو بھی جو غائب ہیں ان کو بھی وَسَغِیرِنَا اور جو ہمارے چھوٹے ہیں ان کو بھی وَقَبِیرِنَا اور جو ہم سے بڑے ہیں ان کو بھی وَذَكَّرِنَا اور ہمارے مردوں کو وَأُنْسَانَا اور ہماری عورتوں کو اللہ ہم اب یہاں پہ یہ چار لوگوں کے لیے ہم نے دعا کی اس کے بعد دعا کا سلسلہ ہم نے آگے بڑھایا اللہم اے اللہ من جو جسے احیائیتہو لفظ کیا ہے احیاء احیاء کا معنی کیا ہوتا ہے اس نے زندہ کیا اب اس کے ساتھ تا کی زمائر لگی ہوئی اور تا کی اوپر زبر ہو تو اس کا مطلب ہے حاضر مذکر جس کو زندہ رکھے تو آگے ہو غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے اے اللہ جس کو زندہ رکھے تو منہ ہم میں سے اے اللہ جس کو تُو ہم میں سے زندہ رکھے فہیہی اس کے پہلے جو ہے وہ آپ لگا دیں صرف فے اور آگے پھر جو ہے وہ یہاں پہ ضمیر لگا دیں ہو کی اور جس کو زندہ رکھے تو منہ فہیہی پس زندہ رکھ اس کو اللہ الاسلام اے اللہ ہم میں سے اب آگے یہ صرف دو دوائیں ہیں اللہ من احییتہو منہ اے اللہ جس کو تُو ہم میں سے زندہ رکھے فہیہی پس زندہ رکھتو اس کو اللہ الاسلام اسلام پر ومن توفیتہو توفہ توفہ کا معنی کیا ہوتا ہے فوت کرنا اسی سے لفظ جو ہے وہ ہمارا وفا ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پورے کا پورا توفہ ایتہو توفہ کے بعد آگے پھر جو ہے وہ ہم نے تا کی زمیر لگائی اور پھر آگے تا متقلم زمیر لگائی ہو تا متقلم ہو زمیر توفہ ایتہو اور تُو زندہ رکھے اس کو منہ ہم میں سے اور جس کو تُو زندہ فوت کرتے ہم میں سے منہ ہم میں سے فتا وفہ اب لفظ فے وہی ہے توفہ وہی ہے اور پھر آگے جو ہے وہ زمیر لگ گئی فتا وفہ پس فوت کر اس کو اللہ الیمان ایمان کے اوپر اب دیکھیں پہلے ہم نے چار لوگوں کے لیے دعا کی چار ڈیفرنٹ ڈروپس کے لیے اللہ مکفل لے حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و قبیرنا و ذکرنا و انسانا اس کے بعد دو دعائیں مانگی ہم نے کیا مانگی اللہم من احییتہو ایلہ جس کو تُو ہم میں سے زندہ رکھ جس کی ابھی سانس باقی ہے جس کی زندگی ہے ہم میں سے فہییہی الیسلام اس کو اسلام پہ زندہ رکھنا ومن توفیتہو منہ اور جس کو تُو فوت کرے ہم میں سے فتوفہو الیمان پس اس کو ایمان کی اوپر جو موت دینا اس سے بڑھ کے کوئی خوشنسی بھی نہیں ہو سکتی کہ اگر ہم زندہ رہیں تو اسلام پہ رہیں اور اگر ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں ایمان کے ساتھ چلے جائیں یہ مختصر دعا ہے یہ ہم میں سے ہر کسی کو یاد ہونی چاہیے ایک اور بھی ہے دعا وہ یاد کرنی ہے تو کر لیجئے گا آپ دوسری ہے وہ حدیث بھائی اس کو پڑھتے ہیں اللہم اخفر اللہ ہو ورحم ہو وہ بھی ایک جامع دعا ہے اب اس کے بعد چلیں یہ تو ہم سب کو آ جاتی ہے دعا ہم میں سے اکثر کو یہ آتی ہوگی اللہم اخفر لہینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا لما نحیتو منا فاہی الى الاسلام ومن توفیتو منا فتوفہو الى الیمان اب اگر ہمارے سامنے جنازہ کو یہ آ جائے نبالک بچے کا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم سارے ایک دوسرے کا مون جاہو اٹھا کے دیکھتے رہتے ہیں اب یہاں پہ تو خیر کم ہوتا ہے جب کبھی ہم عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ تو ہر نباز کے ساتھ جنازے آئے ہوتے ہیں اور جب پارٹیکلرلی وہاں پہ وہ کہا جاتا ہے کہ یہ بچے کا ہے بچی کا ہے یہ زیادہ ہوئی تو ہم اس وقت کیا کریں ہم جو اٹھا کے دیکھتے رہتے ہیں اور ہمیں کوئی دعا آنے رہی ہوتی ہم صرف ویسے ہی جو وہ شامل ہوتے ہیں اگر ہم اس کو بھی یاد کر لیں تو بڑی چھوٹی سی دعا ہے نبالک بچے کے لیے اللہمہ جعلہو اللہمہ تو آگیا ہے اے اللہ اب لفظ کے ہے اجعلہو اللفظ استعمال ہوا عمر کے لیے جعلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بنا دینا اب آگے کیا لگی ہوئی ہے ہو غائب کی ضمیر اے اللہ بنا دے اس کو کس کو جو نبالک بچہ آگے میت پہ آگے میت پہ پڑھا میت کے طور پہ پڑھا ہوا ہے جس کا جنازہ ہم پڑھنے آئے ہیں اے اللہ بنا دے اس کو لانا لیے لام تعلیل کے لیے استعمال ہوا نا متقلم لیے ہمارے اے اللہ بنا دے اس کو ہمارے لیے فرطن فرطن کہتے ہیں سبقت لے جانے والا استقبال کرنے والا کاسد کے طور پہ کہ اللہ یہ جائے ہم سے اور وہاں جا کے ہمارا استقبال کرے جنتوں میں اے اللہ بنا دے اس کو ہمارے لیے اور اس کا ذخیرہ آخرت بنا دے تاکہ اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالی ہماری جو ہے وہ بخشے شرما دے وَجْعَلْهُ اور بنا دے اس کو لیے ہمارے شافعن شافعن کسی ہے سفارش کرنے والا کون سا ایسا سفارش کرنے والا مشفع مشفع کس کو کہتے ہیں محفولن کے وضل کے اوپر جس کی سفارش قبول کی جا سکے اب دیکھیں چھوٹی سی دعا ہے ایک لائم کی لیکن ہم میں سے اکثر کو نبالکی نہیں آتی اے اللہ اس کو سبقت لے جانے والا استقبال کرنے والا قصد بنا دے ہمارے لیے وَجْعَلْهُ لَنَا عَجْرًا اور بنا دے اس کو عجر کا باعث ہمارے لیے وَجْعَلْهُ لَهُ عَجْعَلْهُ اور بنا دے اس کو ہمارے لیے زخرا زخیرہ آخرت وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشْفَعًا اور بنا دے اس کو سفارش کرنے والا جس کی تُو سفارش قبول کریں یہ تو ہو گئی نبالک بچے کی دعا میل کی دعا اب اگر ہمارے سامنے نبالک بچی آگئے تو پھر ہمیں جو ہے وہ غائب کی ضمیر جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے غائب مذکر کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں ہو غائب مونس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں ہا اور اگر زیادہ ہوں دو کے لیے ہو تو پھر ہم کرتے ہیں استعمال ہما اگر سم ذکر ہوں تو پھر ہم ہم استعمال کرتے ہیں سم مونس ہوں تو ہم جو ہے وہ ہنہ استعمال کرتے ہیں اگر نبالک بچی ہے تو جہاں جہاں پہ ہو لگا ہوا ہے وہاں وہاں پہ ہم جو ہے وہ اج اللہ جہاں جہاں پہ ہو ہے وہاں پہ ہم ہا لگا دیں گے ہمارا مسئلہ جو حل ہو جائے گا جتنی بھی جگہ پر ہو لگا ہے یہاں پر اللہم اجعلہ مفرتن ایلا بنا دے اس کو ہمارے لیے جو ہے وہ ذخیرہ سبقت لے جانے والا اجعلہ اس بچی کو بنا دے ہمارے لیے صبقت لے جانے والی قصد ہمارے لیے اجعلہ اور بنا دے اس کو ہمارے لیے بات سے عجر اجعلہ لنا ذخرا جہاں جہاں ہو لگا ہے وہاں وہاں پہ ہم ہا لگا دیں گے تو پھر ہمارے لیے وہ نبالک بچے کی دعا بن جائے گی اور اگر بہت سارے بچے ایسے ہوں اگر ہوں تو پھر ان سب کے لیے دو ہوں تو ہم یہاں پہ ہوں کی بجائے ہما لگا دیں گے اگر سارے بچے بہت سارے ہوں اور چاہے اس میں مذکر مونس دونوں کٹھے ہوں تو پھر ان سب کے لیے ہم یہاں پہ آجا اللہ ہم کر دیں گے تو بس اتنا سا فرق ہے اتنی سی بات جو ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے ایک سکنٹ ہمیں اس نبالک بچے اور بچے کی دعا ہمارے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے کہ ہم صرف تین دعائیں کرتے ہیں اس نبالک بچے کے لیے یہ دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو اس میں گوردن تو یہ دعا ہم اس کی نسبے اس کی بجائے ہم اپنے لیے کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں کہ اس کو سبکت لے جانے والا بنا دے ہمارے لیے اس کو ہمارے لیے باسِ عجر بنا دے اس کو جو ہے وہ زخیرہِ آخرت بنا دے اور اس کو سفارش کرنے والا بنا دے ہمارے لیے جس کی سفارش تو قبول کرے بچے کے لیے ہو لگا دیں گے بچی کے لیے ہا لگا دیں گے اگر کوئی دو ہوں گے چاہے وہ دو مذکروں چاہے دو مونسوں چاہے ایک مذکر یا ایک مونسوں تو ہم یہاں پہ ہو ہا کی بجائے ہما لگا دیں گے اگر بہت سارے بچے ہیں جیسے یہ بات ہم مکہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ملتی ہے کہ وہاں پہ جائے وہ بہت سارے جب وہ لفظ اتفال استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ بچے زیادہ ہیں تو پھر وہاں پہ ہم ان سب کے لیے ہم لگا دیتے ہیں اور اگر صرف بچیاں ہیں اور زیادہ ہیں دو سے تو پھر یہاں پہ ان کے لیے ہننا لگا دیں گے تو امید ہے یہ دعا ہم یاد کر لیں گے تاکہ جب کسی جنازے پہ کھڑے ہوں تو ہم وہاں پہ مو اٹھا کے نہ کھڑے ہوں اور ہمیں پتا نہ ہو کہ ہم نے کیا کہنا ہے یہ کتنے چند الفاظ ہیں ان چند الفاظ کو یاد کر لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان الفاظ کو یاد کرنے سے یہ ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں فرما دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جزاک اللہ خیر سبحانہ کاللہ ہمارے پہ ہم دیکھیں شکریہ اللہ اللہ انتظر تک پیروکار توبو علیہ